نمشکار میں ہوں اکاش فرما اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت چرچت ستاہی کارکرم آمنے سامنے آمنے سامنے میں ہم اکثر کئی مددوں کو اجاگر کرتے ہیں لیکن اگر میں پچھلے دنوں کی بات کرتے ہو تو پچھلے دنوں بیپار منڈل کافی چرچہ میں رہا کیونکہ جس طرح سے لاکڈاؤن کی ستھی ادھمپور میں بنی ہوئی تھی تو اس کو لے کر آئے دن نئے فرمان جاری کرنے کے بعد جو بیپار منڈل ہے وہ سرکھیوں میں رہا اس میں کہیں طرح کی جو فرمان تھے بیپاریوں کو پسند نہیں آئے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جو بزار سے وہ کھلے بھی رہے اس میں بیپار منڈل کا کافی سارا جودان بھی رہا لیکن بیپاری برگ بیپار منڈل کو کیوں نہیں سمی پایا اسی مددے کو لے کر میں چرچہ کرنا چاہوں گا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیپار منڈل کے پردان جتندر برمانی جی برمانی جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے بیٹے دنوں کی اگر میں بات کرو تو فرمان پر فرمان جیسے جاری ہوئے تو کہیں نہ کہیں جو بیپاری برگ تھا وہ پیننگ ہوتا نظر آیا بیپاری بیپار منڈل کو نہیں سمی پائے جاں بیپار منڈل بیپاریوں کو نہیں سمی پایا برمانی جی ایسا نہیں ہے کچھ جو جے کے یوٹی جسے کی ہم ہم سب بپاری یہاں کے کیا جمہوں کے کیا جہاں ہر ڈسٹری کے بپاری کنفیوز تھے لیکن ہمارا بپار منڈل کا ایک ہی مددہ ہے کہ ہمارا مارکٹ کھلی رہنی چاہیے مارکٹ بند نہیں ہونی چاہیے ایک تو یہ بہت بڑی کنفیوزن تھی نا پورا دن لیتے تھے دو بجے شکروبار سے لے کر صبح چھے بجے تک نان اسینشل مومنٹ بند کی جاتی تھی نان اسینشل مومنٹ کا مطلب ہمیں کوئی بتایا نہیں جاتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ شکروبار سے ہی تارے لگا کر کوشش کرتے تھے بند کر دیا جائے سوم بار صبح تک وہ ہم اپنی طور طریقے سے ایس ایس پی صاحب سے بات کرتے تھے میڈم سے بات کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ ہم نے شکروبار بند نہیں کرنا ہے تو اس لیے ہم نے مارکٹ کھلانے کی کوشش تھی ہم نے شکروبار کو اور شنیوار کو آج دیکھ لیجئے سالے ڈسٹک جتنے بھی ڈسٹک ہیں ڈائی دن بند رہے ہمارا اودمپور صرف ابھی تک ایک ہی دن بند ہوا ہے تو آگے بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جو سرکار کی طرف سے گائیڈ لائن آئے گی جو ہمارے ایڈمیسٹیشن کی طرف سے آرڈر نکلے سب سے بڑی جو ایڈمیسٹیشن کا کارن ہے وہ ہے کہ آرڈر نہیں نکالتے ہیں نہ ایڈمیسٹیشن کوئی صحیح طریقے سے آرڈر نکالتی ہے نہ سرکار نکالتی ہے ہم یہی ایڈمیسٹیشن سے ریکویسٹ کریں گے کہ آرڈر نکال لیں جس سے کہ ہمارے دکانداروں کی جہاں اودمپور کی جنتہ کی کنفیوزن دور ہو جائے اور وہ کہ بپار منڈل یہ ہے بپار منڈل بپار منڈل کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے بپاریوں کو دکھ پہنچے ہمیں پتہ ہے ہمیں نقصان ہوگا اس بات کا لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس سمیں ہماری مجبوری بن گئی تھی میٹ مارکٹ والے ہمارے پاس آگے تھے نان بیج والے جتنے تھے وہ آگے تھے باربر والے سارے آگے تھے ان کا کہنا تھا کہ بھائی اگر آپ سیٹرڈے سنڈے کو نہیں کریں گے سنڈے اور منڈے کو کریں گے تو ہمارا ٹیوزڈے کو بند ہوتا ہے تو ویڈنس دے کو 26 جنوری آگئی پھر ہم کھالی ایک دن تھرسڈے کو کام کریں گے شکروار کو پھر دو بجے سے لے کچھے اس لئے ہمیں یوٹرن لینا پڑا ہمیں پتہ ہے اس چیز کا ہمیں کھمی آجابہ اتنا پڑا لیکن ہمیں سب سب ٹیٹرز کا دیکھنا ہے نا کی صرف اپنا ہی دیکھنا ہے اس لئے بپار منڈل سب بپاریوں کے ساتھ کڑا ہے جیسے بپاری ہیں کہیں گے ہم ان کے ساتھ یہ کڑے ہیں کہیں کہیں برمانی جی یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ ایک دم سے کوئی آرڈر بپاریوں پر تھوپا جائے تو بپاری تو اس سے پینک ہوگا کیونکہ ہر ورک کے جو لوگ ہیں الگ لگ قسم کے بپار یہاں پر کرتے ہیں کوئی کپڑے کا بپار کرتا ہے کوئی کھانے پینے کا سمان بیجتا ہے تو ایسے میں اگر آپ بولو گئی کہ ایک دم سے بند کر دی جائے وہ تو بپاری تو آپ کے خلاف ہوں گے دیکھئے ایک دم بالی کوئی بات نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ شکروار دو وجہ سے لے کر سو مبار چھے بھائی تک گورنمنٹ کی طرح سے نکالا گیا ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری دکانے بند نہ ہوں تو جب ہم ایڈمیسٹیشن سے بات کرتے ہیں تو ایڈمیسٹیشن آرڈر نہیں نکالتی ہے پھر ہم جمہو سے کنسلٹ کرتے ہیں جمہو والے بولتے ہیں ہم کھولیں گے بند کریں گے اس کے پر بھی ہم ڈیپینڈ نہیں ہیں ہم اپنی ایسسوشیشن پریزینٹ بلاتے ہیں اپنے ایڈوائزر بلاتے ہیں پوری ٹیم بیٹھتی ہے جو ڈیسائیڈ ہو اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں نہ کہ ہمارا اکیلے کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے جو بپاریوں کے ہیت میں فیصلہ ہو ہم وہی لیتے ہیں نہ کی اپنی مجیسے بولیں گے کھول دے یا بند کر دے ایسا کوئی اگر میں پوچھنا چاہوں تو بیپار منڈل بیپاریوں کو نہیں سمی پایا جس کارن چیمبر کو سامنے آنا بڑا دیکھئے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے کوئی کوئی بات نہیں ہے چیمبر بھی ہم ہمارے باریوں کا یہ ایک بارٹ ہے پچھلے دنوں جب پچھلے بندے کو جب مارکیٹ میں لوگ آئے بھائی انہوں نے بپار منڈل نے بولا کہ بند یا کھولو چیمبر ڈی سی میرم کے پاس گیا انہوں نے ایک ان کے پاس اپنی بات رکھی کہ بھائی یہ جو ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا آپ پار منڈل ٹیم کے پاس جاؤ آپ آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرو اس کے بعد کوئی نللو چیمبر کوئی الاغ نہیں ہے ہم سے وہ بھی باریوں کا ایک حصہ ہے جب چیمبر آف کامرز کے جو پددکاری ہیں صبح میڈیا میں بولتے ہیں کہ یہ بند رکھا جائے گا اسی کے کچھ گھنٹوں بعد ایک دوبارہ پریس کانفرنس ہوتی ہے پھر بند کروا دی جاتا ہے دیکھئے اس کا صحیح جواب تو شام صلوپ دے سکتے ہیں وہ کیوں انہوں نے پہلے بولا یا کیوں نہیں بولا جب ہمارے پاس یہ پہنچے تو ہمیں انہوں نے میڈیا میں دے چکے تھے تو ہمارے جتنے پریزیڈنٹ تھے صاحب کی سامنے بیٹھے اور شام جی نے بولا کہ میں دے چکا ہوں اب سیٹرڈے اور سنڈے کو بند رہے گا نہیں ایسا ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کیونکہ بیپار منڈل کے پردھان آپ ہے چین آپ کو کرنا ہے آرڈر آپ کو جاری کرنا دیکھے جب ہمارے پاس شام کو ڈی سی مین کا پون آیا دوسرے دن ہم نے گیارہ بجے ڈی سی مین سے میٹنگ کی ہم نے بولا کہ آج ہم سیٹرڈے کو بند نہیں کریں گے یا تو ہمارا ایک ہی چھٹی ہوگی منڈے کو ہمارا آلڈی بند ہوتا ہے یا ہم منڈے کو بند کریں یا سنڈے کو اس لیے انہوں نے بولا نہیں سنڈے کو ہم مومنٹ بند کریں جب مومنٹ بند کریں گے تو آلڈی دکانے بند ہوں گی اس لیے ہم نے منڈے کو دوالت دکانے کھڑوا دی آہ برمانے جی ایک بات اور پوچھوں گا کی آہ ابھی پیچھے پچھلے دنوں ہی میں نے ایک اپنے شو میں آپ کے ہی ایک بیپاری آہ بھائی کو جہاں پر بلایا تھا ان کا سیدھا سا روپ ہے بیپار منڈل پر کی بیپار منڈل جب بیپار منڈل کا گٹھن جب سے آپ پردہن بنے ہیں گٹھن ہوا ہے تب سے بیپار منڈل نے بے روزگاری کو بڑھا دیا ہے ایک آٹلٹ یہاں پر کھلنے والا تھا اسے بند کروا دیا گیا اگر وہ کھلتا تو کم سے کم سو سے ڈیڑھ سو جو یوبا ہے ان کو روزگار ملتا برمان جی وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن اس سوال کا میں جواب آپ کو دوں گا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں سو سے ڈیڑھ سو لڑکا ہمارا لگنا تھا بہت اچھی بات ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بے روزگار لڑکے ہیں نشے کی طرف نہ جائیں کسی کام کی طرف لیکن میرا ہزار دکاندار جو ہے جو میرا ہزار دکاندار جس کے پاس ہر دکاندار کے بعد دو تین چار لڑکے کام پڑھتے ہیں وہ سب بیکار ہو جانتے ہیں کم کم چھوٹی دکانے ہزار سے زیادہ بند ہو جانی تھی ہم نے بپاریوں کے ہم بنے ہم نے بپار کے لیے سوچنا ہم چاہتے ہیں کھلے کہ نہیں کھلے ہم نہیں جاتے ہی نہیں کھلے لیکن سیٹی کے باہر کھلے جیسے جمو میں کھلے ہیں باہر کھلے لہا کہ ہمارے شہر کے بیچ میں بچو بچ کھل جائے ہماری چھوٹی دکانے وہ باندھ ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا ہے برمانی جی ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے جو بچے بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے کوئی نہ کوئی طریقہ بنے ہمارے جو ایسے روزگار کھلے جس سے سو ڈیٹھ سو آدمی کام پر لگے اور ہزار دکانے در بیکار ہو جائے ایسا روزگار ہم نے چلنے دیں گے برمانی جی اب بیپار منڈل کی اگر میں حالت کی بات کروں تو بیپار منڈل کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے کہ نگر پرشد کانسل کی جو جنرل ہاؤس کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر بھی بیپار منڈل کی کارے برنالی کو لے کر چرچہ ہو لی گئے یہ تو بہت دکھی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے وہ اپنا کام دیکھیں ہمیں اپنا کام دیکھنے دیں جب کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمارے کام میں انٹریفیر کرتے ہیں جب ہم کچھ بولیں تو ان کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے پارک میں کھڑے ہو کر وہ بولتے ہیں چابی والا کھلونا ہے جب یہ آتے ہیں باہر تارییں لگاتے ہیں اور جب ہمارے ہمارے ایک وائس پیڈان نے آپ کو انٹریفیو دیا کہ وہ اس نے مداری بول دیا تو ان کو تکلیف ہو گئی ایسے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنا کام کریں ہم ان کے کام میں کوئی دخل نہیں دیتے ہیں اگر میرے میرے کسی بجار میں بھی لک نہیں پڑی ہے لائٹ نہیں لگی ہے وہ میرے کو بولیں گے تو میرا کام ہے ان کو بولنا میری ڈیوٹی ہے جب میں ان کو بولتا ہوں تو ان کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ یہ کیوں کمپلین کر رہے ہیں میرے کو ڈریکٹ کیوں نہیں بولتا ہے جب ہمارے بباری کا ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا چاہتے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس پرکار اگر ان کے پاس ایک باد ہے میرے پاس بھی ایک باد ہے میں نے اپنی کورسی دیکھنی ہے انہیں اپنی کورسی دیکھنی ہے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے ہم سے بات کر سکتے ہیں جو پچھلی دور میں ہوا کہ چھے بجنی نو بجے دکانے باندھ ہونی چاہیتی اگر نو بجے ہونے آپ ہم سے کنسلٹ کریں آپ ڈی سی میرم سے کنسلٹ کریں ہم نے نو بجے تک ہوتل ریسٹورنٹ ٹبے کی بات کی تھی تو اسی پرکار کھولے یہاں تاکی سیٹلائٹ کے بار ہوتل والے میرے پاس انہیں بولا تندور جلاؤ میں نے خود تندور جلوائے ان کا جا کر میں نے کھولو نو بجے تک آپ کے دکان کھولے گی نو بجے تک آپ کو کوئی پوچھے گا بابارمندل پریزیڈنٹ میری ٹیم آپ کی جمعہ بار ہے آپ کھولو کھول آئی دکانے ایسے بار بار آکر بارکٹ میں آکر لوگوں کو غلط طریقے سے کرنا ایسی کوئی اچھی بات نہیں ہے نہیں آپ کا ماننا ہے کہ بیپارمندل کی شبی خراب کی جائے بلکل بیپارمندل کی شبی آپ نے دیکھ لیا چھے بجے اس کے پہلے انہوں نے وہاں میڈیا بلالیا تھا پرسوں ٹھیک ہے سوا چھے ساڑھے چھے جب پولے ساتھ ساتھ بے پولیس آئی تو ایک بین نے دکھائی دیا وہاں پر پوری مارکٹ بند ہو گئی تھی سنڈے کو پوری مارکٹ بند رہی بابارمندل کے کہنے پر رہی جا کسی اور کہنے پر نہیں انہوں نے تو بولا تھا کہ بند نہیں کریں گے تو پھر آپ نے دیکھ لیا نا ہم کہا اس کا جواب کہ وہ آپ تو آپ نے دیکھا آپ نے اپنے کیا بند تھی یا نہیں دی آپ دیکھ لیجی اس کے بارے میں میں کیا آپ کو بھول رہا چاہتا ہوں باقی آپ بولتے ہیں کام کیا کیا ہم بتائیں گے ہم نے کیا کام کیا وہ تو میں چاہتا نہیں تھا کہ میں یہاں پر آپ کے آپ کو بتاؤں گی میں کیا کام کیا آپ جا کے یہاں بیروس جوہلرز ہی ہیں ان سے پوچھئے ہم بپاریوں کے کام کریں گے نہ کیا سے کوئی کریں گے اس کے بعد آپ یہ انیر ٹیکس لائز ہے ان کے پاس چل جائیے رامکرہ مندل کے سامنے ایک ٹیلر کی دکان تھی اس کا چھت گرا دیا تھا اس کو جا کے پوچھئے اور یہاں بس چاہتا کی دیوار دیکھئے کہاں تھی پانچ بھٹ کے پیچھے کہ ہمارا کام نہیں ہے یہ منشیپلٹی کا کام ہے لیکن آج وہاں پر پارکنگ بنا دی ہے لوگوں کو یہ ان کو میسیوز ہو لے اس جگہ کو بھی ہم نے تو باسچان کے ساتھ بھائی بسے وہاں جگہ ٹائٹ تھی کوئی نہ کوئی وہاں پریس ہو جاتا ہے اس کاران وہ کھلی کروائی تھی اس جگہ کو بھی میسیوز ہو رہا ہے یہ ان کا کام ہے دیکھنا میرا کام تھوڑا ہے باقی جب جب بپار مندر کی جورت بھائی تین سو ستر دفعہ جب کتم ہوئی تو ہمیں کہا گیا کہ سٹیشن سری نگر سے جو ہمارے توسٹ ہیں وہ آ رہے ہیں ان کا کوئی کھاڑے پہ نگا ہی تھی ہم نے داس دن ہماری ٹیم دن رات وہاں بیٹھی رہی اس کے بعد راشن کا میں بار بار یہ بولتے ہیں راشن بولا راشن بولا میں راشن کا راشن کا جو ہم نے کیا وہ آپ ہمارے گواہ ہیں آپ بتا دیں جس جگہ میڈیو والا نے بولا اس پہ بھی روپ لگتا ہے کہ بپار مندر نے اگر راشن بھانتا ہے تو کوئی اپنی جیب سے نہیں بھانتا اس کے بھی بل نکالا ہے سر ہم تو یہ بولتے ہیں وہ بل نکالا ہے یہ ثابت کریں بل نکالا ہے ہمارے بپاری بھائیوں نے دیا ہے ہمارے مل مالکوں نے دیا ہے ہمارے پر بشواہ سے اس لیے ہمیں دیا ہے آپ میں بھی بہت آپ بھی کریے کچھ کر کے دکھائیے ایسے ہمیں بولتے ہیں کہ نہیں والے چابیے گنے سے نہیں کیوں کیوں نہیں کروאני کیوں Nie کچھ ہے پچھلی مارچ میں پچھAir NHS کو کرونا آپ کو نہیں کرویا ہوں آپ پچھلے ہمارچ بھی ب ہم سرم اخواہد اور وہ ان کیزم ہوگی تھی پس مجھے مجھے الکشن میں وہ نہیں ہوتی کہ ایک چین سے چر سال کے بعد مجھے تھی میں اس سال ایکشن کرواؤں گاиты اسaw プراجہ کر نہیں ہوتی اپнуюٹس کے ہیں اگر اپنا کم برحباکت مش thicken شما ہے والووڑیں بوں کو جو کہ پاسی رمکتہ نے پاسیوں سے کہا راتے ہیں اپنا تعلیٰ کے سال سا شایوں ، تو خلاص مجھے پاسی ہیں اسے حق نہیں بいたی لگوں میں آیا آئین خوابی جماں آیا وہ بکھلائے ہوئے ہیں آپ یہ مت کہا وہ بکھلائے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو بڑھگانا کا کام کر رہے ہیں وہ بپاریوں کو بپاری بپاری ٹھیک ہے لیکشن کروائیں ان کا حق ہے لیکشن کروانے میں لیکشن لڑے ہمیں ہمیں بھی ہم نے سامنے آئے لیکشن کروائیں ہمیں کوئی چکر نہیں ہے باہت ایسے مارکٹ میں جا کر ہم بولیں گے بند کرو وہ کرے گے کھولو یہ کونسا طریقہ کل ملسی پٹی والے کام کر رہے ہیں ملسی پٹی پریڈان ہمارے بھائی ہیں ڈاکٹر جیش پر جی وہ کوئی کام نکالتے ہیں ہم ان کو بولے یہ کام نہیں ہونے گے آپ کو بھو رہے ہیں وہ بپاریوں کو بڑھکانے کا کام کر رہے ہیں بلکل وہ کونسیدھے طور پر نام کیوں نہیں لیتے ہیں میں کیوں نام لوں گا آپ سب کو معلوم ہے آپ نے آپ کے اپنے کیمرے میں کبر کیا ہے آپ کو پتا کون کو انہیں وہ میں کیوں بھولوں نام کیوں لوں اگر وہ میرا نام لے کر نہیں بولتے میں کیوں نام لوں میں تو اپنے آ رہا ہوں اپنے سام سامنے کیونکہ اگر کوئی گلا ہے شکوا ہے میرے ساتھ ہے مجھ سے نکال لیں نہ کی بپاریوں کو گمراہ کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھڑکائے گا اور بپاری جو ہے گمراہ ہو جائے گا دیکھئے آپ نے دیکھ لیا بپاری اگر گمراہ ہونے والے ہوتے تو سڈے کو باندھ نہیں ہوتا بپاری سمجھتے ہیں کہ کون شہر یہ کام کر رہا ہے کون نہیں کہا رہا ہے وہ سامنے آجا ہے لاکھ ڈون کے دوران کم سے کم کم سے کم پانچ چھ سو دکانیں سیز ہوئی ہم نے پوری کھلوائی کسی پر ایف آئی آر نہیں لگنے دی کسی پر کچھ نہیں ہو نے دیا تو کہیں دکانوں کی چابییں لے کر کے ہم نے چابییں لے کر دی کہیں دکانوں کے پلیس ٹیجن میں اٹھا کر لے گے ہم نے پورے رات دو دو بجے بھی جا کر دکان در ہو ہماری ڈیوٹی ہے ہم نے یہ بتانا یہ کام کریں آج وہ منسیپلٹی میں بیٹھے ہیں کل ہو سکتا ہے ہماری ٹیم میں سے وہاں کوئی بیٹھ ہو یہ تھوڑا ہے کی بھائی آج ہمارا بارمنٹر ہے میں نے تو پہلے بھی ان سے کہا تھا میں خود کہتا ہوں جب یہ مجھے پریزیڈنٹ بنایا گیا میں ان سب لوگوں کی مجید سے پریزیڈنٹ بنا ہوں آپ یہ بار بار بولتے ہیں الیکٹیڈ سیلیکٹیڈ میں آپ کو اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں یہ الیکٹیڈ سیلیکٹیڈ انیس فارم بڑے تھے برما جی یہ میں نے کئی بار بولا ہے میں آپ نہیں بتانا جاتا ہوں انیس فارم بڑا ہے اس میں سے سب مجید آدمی تھے جنہوں نے فارم بڑے تھے بار بار میں ان کا نام بھی نہیں لوں گا لیکن سات پوشٹوں پر ہمارے سات فارم بڑے گئے باقیوں بارہ فارم نہیں بڑے آپ ان لوگوں سے پوچھو ہمیں بولتے ہو بند کب نہیں بات برما جی بات تو یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ کیے ہم نے کسی سے ساتھ ریکویسٹ نہیں کی آپ جا کے پوچھ سکتے ہو بڑے مجید آدمی کیا وہ ہماری ریکویسٹ ہے انہوں نے دیکھا کہ جو آدمی کام کرنے والے ہیں ان کو میرے ساتھ ینگ لڑکے ہیں انہوں نے دیکھا ایک تو ایکسپیرینس ہوتر جہاں اس میں آرہے ہیں ایک ینگ لڑکے آرہے ہیں یہ ٹی مچھا کام ہم نے کام کیا ہے ہمارا کام بولے گا ہم نہیں بولیں گے ہمارا کام بولے گا اینول فنکچن جب ہمارا آئے گا ہم نہیں بولیں گے جن لوگوں کام کیا ہے وہ بولیں گے پانچ سو سے زیادہ لوگ ہیں جن کے میں نے گھر گھروں کے برمانی جی میں بات پوچھنے چاہوں گا اگر بیپار منڈر کے بائی لاز کی بات کرو تو ٹریزر کی پوسٹ جو ہے خالی ہوتی ہے وہ ستیفہ دیتے ہیں اس کے بعد ایک مہینے کے اندر اس پوسٹ کو فل اپ کرنا ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کی جائے گا برمانی جی آپ نے اس سمیں ہمارا انٹرویو لیا تھا میں نے اس میں کہا تھا یہ اس نے آہ ریزائن کیا ہے ہم نے اس کا ستیفہ آج تک منجور نہیں کیا ہے نہیں پوسٹ تو خالی ہے کہاں پوسٹ خالی ہے کام کر رہا ہے وہ ابھی بھی ہمارے پاس آتا ہے ٹھیک ہے میڈیا کے سامنے نہیں آئے گا لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کا ستیفہ ابھی تک نہیں ماننا ہے انت میں پوچھنا چاہوں گا برمانی جی جو لوگ آپ کی کارے پرنالی پر سوال اٹھاتے ہیں میں صدی طور پر نام لینا چاہوں گا عرون جی کا جو پچھلے دنوں ہمارے شو پہ آئے تھے ان جب آپ کی کارے پرنالی اچھی تھی تو وہ آپ کی کارے پرنالی کی کافی پرشنسہ کرتے تھے وہ کئی بار آپ کی کارے پرنالی کو دیکھ کر آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ وہ آپ کو چائے پر انوائیڈ کرتے تھے تیکن آج وہی آپ کی کارے پرنالی کی نندہ کرتے نظر آتے ہیں ہم نے کی ہیں جو انہوں نے بھولا تھا کہ میں نے لا کالیج کا میں نے لا کالیج کا ایک میمورنڈم ان کے ساتھ جا کر پیو سنگلہ جی کے تھرو اوپر بھیجا تھا جو کام ہم سے ہوتا ہے باقی یہ پارکنگ کا مدہ ہے جو یہ مدے اٹھائے ہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں پروجیکٹ ہمارا کام ہے بنانا ہم نے بنا کر دیئے ڈی سی میڈم نے کو کروایا بھی ہے اور یہاں تاکہ پیسے بھی آئے باقی ان کا کام ہے لگوانا نہیں لگوانا ہم نے کیمرے کے لیے دس لاکھ رویل آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہم نے شمشیر سنگھ مناس جی کے ایک آنٹ سے لیا لیکن دو تین سال جب دو ڈائی سال دیر سال یہ نہیں لگوا سکے تو وہ واپس گیا وہ ہماری نلائکی نہیں ہے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہیں وہ آپ کی نلائکی نہیں ہے تو پھر کس کی نلائکی ہے ہماری کیا نلائکی ہے جی ہم نے کاغج بنوا کر بیج دیئے پہلے وہ مونسیپلٹی میں پڑے رہے مونسیپلٹی سے کام نہیں بنا پھر انہا پلیس ڈیپارٹمنٹ میں بیجے وہ ان کا کام ڈیپارٹمنٹ ہماری تو ایک پرائیویٹ جنسی ہے پرجیکٹ بنا سکتے ہیں پرجیکٹ کا کام کروانا تو ایک جنسی جو بیٹھی ہوئی ہے صرف پر جنسی بیٹھی ہے کام کروانا اس کا کام ہے ہم نے ہمارے شہر میں چورییں ہوئی آپ نے دیکھا آج تک بتائیے ہم میں پلیس کا اس چینل کے مدیب سے بھی دنیواز کرتا ہوں ایسی پر ہم نے چورییں برامت کروا کر دی ہماری ٹیم نے اتنا پریشن ڈالا کہ چورییں برامت ہوئی آپ کے سامنے ہے سب کچھ اس لیے الجام لگانے سے پہلے اپنے کاروپرنالی دیکھیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں مونسیپلٹی ہماری ہے نا کی مونسیپلٹی کسی کی ہے مونسیپلٹی ہماری ہے آج بھی مونسیپلٹی کو کو پرابلم آئے گی ہمارا پپارمنٹ ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر صحیح کام کے لیے کھڑا ہے غلط کام کریں گے تو ہم تو کریں گے آج دیکھ لیجی آپ سلاتھیا چوک سے رام نگر چوک آپ روڑ جاتے ہیں میرے کو پتہ نہیں کیوں نہیں آپ کاروٹ ڈالتے ہو اس روڑ کی حالت دیکھیں آپ نے پیدل نہیں چل جاتا ہے باسٹین سے اندھر آ جاؤ باسٹین سے اندھر آ جاؤ آپ دیکھیں روڑ کی کیا حالت ہے اور رات کو چھے بھائے کے بعد وہاں سے جائیے بلیک آٹ ہوتا ہے سر پھر آپ جب ہم بولیں گے ہمیں گالی نکالی جائیں گی ہمیں ڈرایا جائے گا ہمیں ڈمکایا جائے گا ایسی کوئی بات نہیں آنا ہم کسی سے ڈرنے والے ہیں ڈمکنے والے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی کارے پرنالی دیکھئے نہ کہ کسی کو ڈرانا دمکانے یا کسی کو بکاوے میں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جن کے گھر شیشے کے ہیں وہ دوسروں کے گھروں میں پتھن نہیں باس میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی کارے پرنالی کر رہے ہیں آپ اپنا دیکھیں ہم ان کے ساتھ گھڑے ہیں یہ نہیں گھرے ہم منسپلٹی ہماری ہے شہر ہمارا ہے شہر کو سندر بنانا ہمارا کا میں منسپلٹی بھی آپ کی ہے ہماری بھی ہے لیکن آپ ان کو ان کی کارے پرنالی کیوں دیکھاتے ہیں دیکھئے آپ کارے پرنالی آپ نے پوچھا کی آپ آپ نے سوال پوچھا کی بھائی آپ کی کل ان کی میٹنگ ہوئی اس میں آپ کے لئے انگلیاں اٹھائی گی ہم نے یہ بولا کہ وہ اپنا کام کریں ہمیں بتائیں کہ ہمارے میں کیا کیا کمی ہے ہمیں فون کریں ان کا پورا حق ہے ہم سے بات کریں ہمیں بٹھائیں ڈاکٹر صاحب بلائیں ڈاکٹر صاحب بلائیں بیٹھ کر اکٹھے کام کریں گے جب یہ دور ٹو دور بارا کام ہوا میں قسم سے آج بھی قسم کہتا ہوں ہم نے کسی دکاندار کو بولا کہ نئی بولا کہ پیسن لو انہوں نے بول دیا کہ بپار منڈل کے سب سے زیادہ ہو دیکھئے اس پرکار الجام لگانے سے کچھ نہیں ہوگا شہر ہمارا ہے اس کو سندر بنانا ہمارا کام ہے رل مل کر کام کریں گے کٹھے کام کریں گے تب ہی شہر کی ترقی ہوگی آج پچاس سال جیسے پہلے ہمارا شہر تھا ویسا ہی شہر کھڑا ہے الجام آتے ہیں بپار منڈل بپار منڈ کا کام ہے بپاریوں کو دیکھنا ہمارا کام ہے پروجیکٹ بنانا لیکن ڈیویلمنٹ کرانا جو ہمارے نیتہ ہیں جو شہر کے نیتہ ہیں یہ ان کو دیکھنا چاہیے کیا کر رہا ہے انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے کیا کیا ہے تو اس لیے الجام لگانے سے پہلے سب کو اپنے اپنے جگہ دیکھنا چاہیے نہ کہ ایک دوسرے پر انگلی اڑھن جائے برمانی جی آنت میں جو لوگ جو بپاری ورگ ہمارا جی کارکرم دیکھ رہے ہیں اس منس سے بپاریوں کو لیے کیا میسیج دینا چاہیے میں میں بپاریوں کو یہی دینا چاہتا ہوں کی بپار منڈل آپ کی سیوہ کے لیے بنایا کسی بپاری کو بھی آدھی رات کو بھی کوئی کام پڑے یا کوئی کہہ جائے کہ میرا فون سوچ چاف تھا یا میں نے کبھی میس کال آنے کے بعد اس کو واپس کال لے گیا میں آج ہی ریزائن کرنے کو تیار ہوں اور میں نے کام ہوا نہیں ہوا میں اس کے پاس پہنچا اور اپنے پوری کوشش کی کہ کام ہونا چاہیے اور کروایا بھی ہے وہ لوگ بولیں گے ہم نہیں بولیں گے جن کے کام ہم نے کروایا ہے وہ لوگ بولیں گے اور میں بپاریوں سے رہا جو کر کہتا ہوں یہ جو پیرڈ ہے ہمارے پیرڈ میں ہمیں کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ کرونا وائرس کے دور ہمارے پیرڈ میں پورا رہا اگر یہاں کے بپاری صحیح ہوتے ہیں وہ ہمیں موقع دیتے لیکن انہوں نے آج بولا الیکشن میں اسی سال الیکشن کراؤں گا کسی کو قبرانے کی ضرور نہیں ہے بپار منڈل ٹیم جو آپ کی ٹیم ہے جس کو آپ چنو گے کوئی ٹیم جو کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے جو بھی آئے الیکشن لڑے کوئی بند کمرے میں الیکشن نہیں ہوگی اگر کل کوئی فارم نہیں بڑے گا تو پھر آپ بولو گے کہ الیکٹڈ سلیکٹڈ وہ آپ کا قصور ہوگا ان کا قصور نہیں ہے وہ تو لڑنے آئے تھے آپ نئی لڑے وہ آپ کا قصور ہے اس لیے جو بھی سرکار کی طرف سے جب آئی ایڈمی چنگ در سے گائل لینا ہے اس کا پارلن کریں ماسک پہن کر رکھیں دو گج کی دوری رکھیں اور بپاری اپنا اور اپنے پروار کا پورا دیان رکھیں دنیوات تو یہ تھے بپار منڈل کے پردھان جتندر برمانی جی پچھلے دنوں جو آہ 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 بپار پر لگے کہیں نا کہیں برمانی جی ان کا خند ان کرتے آہ نجر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کی سے بپاری برگ کے لیے کام کر رہے ہیں شہر کے بکاس کاری کیلئے کام کر رہے ہیں لیکن کچھ جو لوگ ہیں وہ ان کے کام میں ارچنے ڈال رہے ہیں اور بپاریوں کو برکانے کا کام کر رہے ہیں ایسے جو لوگ ہیں اس مند سے اینوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ایسے لوگ آہ خبردار ہیں کیونکہ اس طرح کی کارے پر نالی کہیںนะ کہیں بیپار مانڈل کی شبی کو خراب کرتی ہے جی برمانی جی آپ کا بہت دنیا باد اس کارے گرم میں آنے کے لیے ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے کارے گرم ہم آگے بھی آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے اور اگلے انک میں اگلے اپیسوڈ میں ہم نئی شخصیت کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ روب روب ہوں گے تب تک جے کے سی نیٹورک کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمشکار موسیقی